لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ اوپن این شٹ کیس ہے حالانکہ سب جریس معاملوں میں ٹپن ہی نہیں کرنا چاہیے اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن مانی ہے مکہ منتری جنہیں مائننگ منتری رہتے ہوئے خود کو اپکرد کیا تھا مائننگ لیز لے کر اب اچھ نیالے نے جو ایڈی کی سیل انویلپ تھا اس کو کھولنے کے لیے جس دن کھولنے کی باری تھی تو اس دن کپل سبل نے بہت اس کا ویروت کیا تھا مکہ منتری کے طرف سے لیکن پھر بھی کوٹ نے اسے کھول کیا تھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں اس کے بعد یہ سروچ نیالے گئے تھے اور سروچ نیالے نے کیا کہا انہوں نے نہ ایڈی کے لفاپے پر کوئی ٹپنی کی نہ اس مائٹر چلنا چاہیے اس پر ٹپنی کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ پی آئیل میں جو یاچی کا کی مینٹینی بلیٹی ہے کی نہیں اس پر ہائی کورٹ چنوائی کریں پھر آگے کاروائی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ نوٹ گننے والی مشین کی اگر کوئی ایجنسی لے لے جھارکن میں تو آنے والے دنوں میں اس کا بزنس بہت چمکنے والا ہے کیونکہ جتنے کالے بیسے ہیں کالا دھن ہے وہی کر کے پکڑا جا رہا ہے ہماری کیندری ایجنسی کے جو چھاپے پڑھ رہے ہیں اس میں جو بیسے گنے جا رہے ہیں مطلب ہم لوگ نے اپنے پولٹیکل لائٹ میں اس طرح کا لوت کا بھی نہیں دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہے کسی کوئی ایجنسی لے لیلی چاہیے ارنیل چھا جو بھوٹی کنسٹرکشن کے بالک ہے باقی چھاپا پڑھ رہے ہیں یہ جو بیلڈر کے ساتھ اور جو آئی ایس کا بہت پرانا کنیکشن جو نیکسوس ہوتا ہے بزنس مان اور بیوروکرات کا اس پر آپ کیا کہیں گے جو سامنے نکل کر سب کے سامنے آ رہا ہے دیکھیں بشارہ دین معاملوں پر ٹپنی نہیں کرنی چاہیے انوٹ گرنے کی مشین آنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سارا کچھ دکھا رہا ہے کہ سب کچھ چھار کھڑ میں گربڑی چل رہا ہے بہرحال ایڈی کا انوٹیگیشن ہے اس میں پارٹی کو کوئی ٹپنی کرنے کا حق نہیں یہ ایڈی کے دورہ افیشل سٹیٹمنٹ دینے دیجئے اس کے بعد ہی کوئی ویسے ٹپنی کرنا اچھت ہوگا دیکھیں پرتو جی ایک دن میں تو نہیں ہوا ہوگا اس کے پیشے آبی کی سرکار تھی ہمارا تو ٹرانسپیرین سسٹم میں ہم نے تو کہا کہ ہماری سرکار میں بھی کوئی گربڑی ہوئی ہے تو ڈھائی سال سے تو ان کی سرکار ہے یہ بار بار کہتے تھے رگوارداز جی نے یہ گربڑیاں کی وہ بڑے بڑے نیتاؤں کا نام بتاتے تھے یہ گربڑیاں کی ڈھائی سال میں انہوں نے کیا کیا ڈھائی سال تو انہوں نے لوٹنے میں لگا دیا اور صرف لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ہمارے بڑے نیتاؤں پر یہ آروپ لگاتے تھے اگر کوئی بھی آروپ میں ایک پرتیشت میں سچا ہی ہوتی تب تک ضرور وہ کروائی ہوتی اور جیسے کی اکبار میں چھپا اور میڈیا میں چلی خبریں تھیں کہ انہوں نے پریشر ڈالا تھا ڈی جی ویجلنس پہ جو کہ ڈی جی پی بھی ہے کہ آپ رگوارداز جی کی گرفتاری کر رہے اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں قانون کی وردت کاری نہیں کر سکتا ہوں یہ سرکار بدلی کی بھاہونا سے کار کر رہی ہے لیکن ابھی بھی سسٹم ادھیکاری ہیں جو ان کی نہیں سنتے ہاں تھمسپ دکھاتے وہ جا رہے ہیں اب سوچئے سرکار میں بھرسٹ مائننگ ادھیکاریوں کا منوبل کتنا ہوچا ہے کہ یہ تھمسپ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی میچ جیت لیا اور کوئی بہلا بہلا تیر مار رہے ہیں تو یہ دکھاتا صاف ہے کہ ان کے یہاں بھرسٹ اچار جو ہے وہ ششت اچار ہو گیا ہے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں